مارننگ ودفرا مخاطب ہیں کفار مکہ سے جو کہ وہاں پہ جہنم واصل ہو چکے ہیں اور ان سے خطاب کر رہے ہیں کہ اب نظر آ گیا وہ سب کچھ جو کہ بتایا جاتا تھا تمہیں اب تو دیکھ رہے ہو اچھا فرا یہ بات کہنی ہے نا کہ کیا اس وقت بھی وہ سن رہے تھے اس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے اور ہم انہیں دکھا دیں گے یعنی جب آپ کا شعور شفٹ ہوتا ہے اس ناسوتی عالم سے شفٹ ہوتا ہے تو آپ کا جو ہمارا لیمٹیڈ ہماری انٹرلیکٹ ہے ہمارا لیمٹیڈ شعور ہے وہ اس ناسوتی عالم سے جو شفٹ ہو کے اس میں چلا جاتا ہے تو پھر آپ کا کوانٹم ٹابلٹ بلکل کلیر ہو جاتا ہے آپ کا جو سنسز ہیں جو آپ کی ایکسرا سنسیری پرسٹیپشنز ہیں وہ آپ کی اقدام سے اس ہائیسٹ لیول پر چلی جاتی ہیں اور اس کو نظر آ جاتا ہے یہ تو ہماری اس ڈیمنشن کی لیمٹیڈ تھوٹس ہیں یعنی جب آپ اس جسم کی قید سے آزاد ہوئے تو آپ تو رہے تو آپ تو ہیں اور آپ اس جسم کی قید سے آزاد ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ کیا ہے کیا ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ان کے پاس سارا کھلا ہے کیا یہ عالم اور کیا وہ عالم وہ تو دونوں عالم ہیں میں ہر چیز دیکھ رہے تھے جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس جگہ پہ فلان فلان آدمی قتل ہوگا اور پھرور جو وہ مٹھی بھر مٹی ڈالتے ہیں ان کی آنکھوں میں اور وہ جو ہے اس مٹھی بھر مٹی سے حیبت تاری ہو جاتی ہے ایک دم سے ان کے اندر ایک خوف جاری ہو جاتا ہے اس پہ بھی قرآن میں جیت من اللہ تعالی فرماتا ہے کہ وہ آپ نے نہیں گرائی تھی وہ ہم نے گرائی تھی تو آپ مٹی ریلسٹکلی اگر دیکھیں تو آپ کہیں گے اچھا مٹی سے حیبت کیسے ہو جاتی ہے لیکن پارٹیکلز نہیں تھے وہ آپ کے اردھ کے کہ آپ کہیں کہ وہ مٹی تھی اور اس کے پارٹیکلز تھے that was something else نہیں جو اللہ تعالی نے کہا ہے وہ آپ کا ہاتھ نہیں تھا ہاں وہ ہمارا ہاتھ تھا وہ ہمارا ہاتھ تھا سو جو برکت اللہ تعالی نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس ہاتھ سے وہ خاک جو ہے وہ پھینکی گی جس ہاتھ نے رحمت لٹائی ہے جس ہاتھ جن کو شاہ بے ابی طالب میں محصور کیا گیا جنہوں نے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگی ہیں جب اس ہاتھ نے اٹھا کے خاک پھینکی ہے تو کیا گزری ہے اس رحمت اللہ العالمین پر جو پیچھے وقعہ کا وقت گزار کی آئے ہیں تکلیف کا اور عذیت کا آخر یہ وہی سپائے سالہار ہیں جو کہ اب انہی لوگوں سے جنگ کر رہے ہیں جن لوگوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی تین سال محصور رکھا ہے کھانے پینے کے لئے کچھ نہیں تھا اس کے طائف کا واقعہ کہ جب ہاتھ اٹھا دیئے تھے کہ نہیں اللہ ان کو بخش دے یہ نہیں جانتے یہ کیا کر رہے ہیں تو جب اس ہاتھ نے اٹھا کے خاک پھینکی ایک تو سمبالی کے لئے بھی اور پھر اللہ کا یہ کہنا کہ وہ آپ کا ہاتھ نہیں ہمارا وہ جو نسبت اللہ تعالی نے کی ہے وہ بہت بڑی کہ خاک کی اہمیت نہیں ہے اہمیت ہاتھ کی کہ کون سا ہاتھ ہے عمر ہے بسیکلی عمر ربی جب جاری ہو جاتا ہے تو پھر وہ آپ مٹیریل تو سمبالک ٹیز ہے پھر اس کے اندر جو عمر کام کرتا ہے وہ جو ہے وہ اصل ٹیز ہے اور پھر آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ کی بات فرق نہیں ہے بات ایک ہی ہے جب اللہ تعالی نے حکم دیا ایک ہزار کا دعا کی تھی اس کے بعد اللہ نے حکم دیا تھا ایک ہزار کا لیکن جب تین ہزار پھر پانچ ہزار کی بات کی تو اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تین چاہیے ہیں اچھا پھر پانچ چاہیے ہیں نبی پاسلام اگر دعا فرماتے اگر وہ ارادہ فرماتے تو ساری کائنات کے فرشتے نہ حاضر ہو جاتے وہاں پر تو بات یہ ہے کہ نبی پاسلام کا رتبہ اس وقت جو ہے اللہ تعالی ہر وقت ہر جگہ اپنی نبی پاسلام کی شان بلند فرماتا ہے اور ان کی شان دکھاتا ہے کہ نبی پاسلام کی کیا شان ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ جب ایک تو وہ ہیں جو بلکل डیٹ ہو گئے چلے گئے اس کے بعد پھر نبی پاسلام کی سٹراتگی دیکھیں صحابہ فرماتے تھے کہ اچھا یہ جو جنگی قیدی آئے ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے اب وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی دیکھیں کچھ لوگ تو بہت اگریسیف تھے کہ نہیں ان کو تو مار دینا چاہیے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیدیہ مقرر کیا اور اس میں بھی ایک اور بات ہے فیدیہ مقرر کیا اور پھر وہ لوگ جو پڑھا سکتے ہیں وہ ہمارے بچوں کو پڑھائیں گے اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دماد بھی تھے وہ ابو لاس ان کا جو فیدیہ تھا وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا ہار مبارک تھا وہ جب آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آگئے صحابہ نے فرمایا کیا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے گفٹ کیا تھا میریٹ شک کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے without consultation یہ نہیں کہا کے نہیں آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اگر میں یہ واپس کر دوں تو وہ ظاہر ہے نبی بہت صلی اللہ علیہ وسلم اگر بات کرنا تو وہ کیسے ٹا سکتے تھے ہر چیز پر آپ کو وہاں پر میرٹ نظر آتا ہے کنسلٹیشن نظر آتی ہے وہ ہائیلی سٹریٹیجک آپ کو پوری وارفر ہائیلی سٹریٹیجک ہے پہلی بھی وہ کنسلٹیشن لے رہے ہیں وہ بعد میں بھی کنسلٹیشن رہے ہیں میدان جنگ میں بھی آپ دیکھیں ان کے صحابہ کا جو ہے وہ انٹینشن اور وہ فیلنگ ساری چیزیں سب کو ریڈ کر رہے ہیں تو ان ساری چیزوں کو جب آپ کنسولیڈیٹ کرتے ہیں سب کچھ دیکھتے ہیں تو آلٹی میٹلی ہمارا جو آپ شفٹ کی بات کریں ہیں بیسکلی آج کے دن صحابہ جب ہم بدر کی بات کرتے ہیں آج کے دن we need to shift our consciousness ہمارا جب تک شہور میں شفٹ نہیں آئے گا ہماری ریالیٹی اس لیول تک کبھی منیفیسٹ نہیں ہو سکتی فریشتے آج بھی آ سکتے ہیں مدد آج بھی ہو سکتی ہے تین سو تینہ کا مقابلہ ہزار کے ساتھ آج بھی ہو سکتا ہے ہے؟ ہاں بالکل ہے اور ہم دیکھتے ہیں ہوتا بھی ہے ہم ہوتے ہیں مار کے ہوتے ہیں لوگ ایسے بھی بٹلز جو ہیں وہ اس میں فائٹ کرتے ہیں اور کیوں نہیں ہوتا لیکن it's the same thing you have to shift your consciousness you have to shift your shoulders یہ جو بدر غزوہ بدر ہے یہ پوری کی پوری انٹرپرٹیشن ہے قرآن پاک کی پہلی وہ جو آیات مبارکہ ہیں کہ ان لوگوں کے لئے جو غیب پر ایمان لائیں گے دیکھیں اس میں کتنی غیبی ساری باتیں سب چیزیں وہ ہو رہی ہیں جو ماورائے عقل ہیں کہ انسان کے فرشتے آئے ہیں اچھا پہلے سے کیسے پتا ہے کہ نشان لگا جو آج تک لوگ کہتے ہیں پہلے سے کیسے پتا ہے کہ نشان کہاں لگا دیئے ہیں یہ مٹھی سے خاک پھینکنے سے کیا ہوتا ہے لیکن یہ انہی لوگوں کے لئے جو بلیو رکھیں گے کہ اس دنیا سے بڑھ کر بھی ایک دنیا ہے اور ہم اس دنیا سے آئے ہیں اور ہم نے اسی دنیا میں جانا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اقل ہے مہوے تماشا لبے بام ابھی سوچ و بیچار میں یہ ہے چلیے ہم رابعہ سے درخواست کریں گے کچھ ہمیں بدر کی منقبت کچھ اشار جہاں وہ سنائی ہیں بے شک شکریہ بہت باغبانِ گلشنِ ایمان اصحابِ بدر تیری امت کی بڑی پہچان اصحابِ بدر ابتدائے مارکہِ حق کے ہے وہ اہلِ جنور ابتدائے مارکہِ حق کے ہے وہ اہلِ جنور بن گئے امت کی خاطر سابق الاولون کر کے اپنی زندگی قربان اصحابِ بدر کر کے اپنی زندگی قربان اصحابِ بدر باغبانِ گلشنِ ایمان اصحابِ بد قوتِ ایمان فاتحِ حرک تعداد پر کر گئے جو حرک باطل کو زیرو زبر تے اگر چا بے سرو سامان اصحابِ بد تے اگر چا بے سرو سامان اصحابِ بد باغبانِ بلشنِ ایمان اصحابِ بد تین سو تیرا کے آگے تھی ہزاروں کی سپاہ تین سو تیرا کے آگے تھی ہزاروں کی سپاہ دیکھتی تھی فتحہ لیکن مرد مومن کی نگاہ موت کے در سے تھی سب انجان اصحابِ بد موت کے در سے تھی سب انجان اصحابِ بد باغبانِ گلشنِ ایمان اصحابِ بد تیری امت کی بڑی پہچان اصحابِ بد ماشاءاللہ بریک کے لئے رکھیں گے اور اس کے بعد پھر حاضر ہو رہے ہیں او پیر سے مسکرائے اور مل کے گنگنائے ہے گمشدہ جو خوشیاں سائری وہ ٹھونڈلائے او پیر سے مسکرائے مورننگ وید فرا